موسیقی واقعہ حضرت عیوب علیہ السلام ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت عیوب علیہ السلام کے ساتھ جو جو بیماریاں منصوب کی جاتی ہیں وہ کس حد تک ٹھیک ہیں اور ان میں کس حد تک سچائی ہیں حضرت عیوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے عیس کی اولاد میں سے تھے علامہ ابن عساق رحمت اللہ علیہ کے مطابق حضرت عیوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوت علیہ السلام کی بیٹی تھی اس طرح آپ علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام کے نواسے ہوئے حضرت عیوب علیہ السلام سے متعلق معلومات کے ذرائع قرآن کریم ترات یا پھر وہ اکتصابات ہیں جو عرم مورخین نے قدیم تاریخ سے آخذ کر کے تحریر کیے ہیں حضرت عیوب علیہ السلام سے متعلق سب سے قدیم شہادت ترات کے اس صحیفے میں ملتی ہے جو ان کے نام سے منصوب ہے صحیفہ صفر عیوب علیہ السلام ترات کا سب سے قدیم صحیفہ ہے جسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سرزمین اوز کے رہنے والے تھے نہایتی سچے اللہ تعالی سے ڈرنے والے برائیوں سے دور رہنے والے کامل انسان تھے ہر وقت یادِ الہی میں مشغول اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں آپ علیہ السلام نہایتی امیر کبیر تھے اللہ تعالی نے مال و دولت جائداد شاندار محلات نوکر چاکر اور کثیر اولاد سے نوازا قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر چار سورہ مبارکہ میں آیا ہے سورہ نساء سورہ انام سورہ الانبیاء اور سورہ سوال سورہ نساء اور سورہ انام میں دیگر انبیاء اکرام کے ساتھ حضرتِ عیوب علیہ السلام کا نام مذکورہ ہے جبکہ سورہ انبیاء اور سورہ سوال میں آپ پر آنے والی سخترین آزمائشوں مسائب و علام اور ان پر صبر و شکر پھر اللہ تعالی کی جانب سے بہترین انام کا ذکر ہے محققین نے لکھا ہے کہ حضرتِ عیوب علیہ السلام کا زمانہ حضرتِ یعقوب علیہ السلام اور حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھا یعنی تیرہ سو اور پندرہ سو قبلِ مسیح کے درمیان آپ علیہ السلام کی اہلیہ کے نام پر مورخین میں اختلاف ہے کسی نے ان کا نام لیا بن مشاہ ابن یوسف علیہ السلام لکھا ہے تو کسی نے رحمت ابن افراہیم ابن یوسف علیہ السلام لکھا ہے حضرتِ ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرتِ عیوب علیہ السلام کے ساتھ لڑکے اور ساتھ لڑکیاں تھی جو سب آپ علیہ السلام پر آنے والی ازمائش کے دنوں میں انتقال کر گئے جب اللہ تعالیٰ نے ان کی ازمائش ختم کی تو انہیں مزید اولاد عطا فرمائی روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کے ستائیس بیٹے اور بیٹیاں ہوں سخت ترین ازمائش علامہ ابنِ قصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرتِ عیوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت زمین و جاہداد مویشی علام اور اولاد عطا فرمائی تھی پھر جب آپ کو ازمائش میں مبتلا کیا تو یہ سب چیزیں واپس لے لیں انہیں طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئی اور کوئی عزو صحیح سالم نہ رہا سوائے دل اور زبان کے ان تمام مسئیبتوں مشکلات اور بیماریوں کے باوجود آپ علیہ السلام نہایتی سابر و شاکر ثابت ہوئے اللہ عزوجل سے سواب کی آس لگائے بیٹھے رہتے اور دن و رات اس کا ذکر کرتے رہتے آپ کے پورے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے ہو گئے جن میں کیڑے پڑ گئے تھے کوئی ساتھ نہ بیٹھتا تھا دوست احباب بھی فاشد کرتے تھے حتی کہ آپ کو شہر سے باہر ایک کورے کرکٹ کے دھیر پر ڈال دیا گیا لوگوں کو آپ علیہ السلام سے ملنا جلنا بند ہو گیا اور کوئی بھی غم خوار نہ رہا سوائے بیوی کے جو ان کو بے حد خیال رکھتی اور ان کی خدمت میں لگی رہتی سعادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیوب علیہ السلام کا گوشت تک جسم سے چھڑ چکا تھا صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے بیوی باریک ریت لے کر آتی اور ان کے نیچے بچھاتی تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو پھر جب بیوی کو خدمت کرتے طویل زمانہ گزر گیا تو ایک مرتبہ حضرت عیوب علیہ السلام سے کہا اگر آپ علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ علیہ السلام کو ان مسائب سے رہائی عطا فرمائیں گے اس پر آپ علیہ السلام نے حیرت انگیز جواب دیا کہ میں ستر سال تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لئے ستر سال تو صبر کر لوں یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئی اور خدمت جاری رکھی بعض روایات میں حضرت عیوب علیہ السلام کی بیماری میں ان کے جسم مکتیڑے پڑھنے کی بات قولت کہا گیا ہے صحیح بات کیا ہے جامعہ العلوم اسلامیہ علامہ بینوری ٹاؤن کراچی کے دارالفتا کا اس سوال کے جواب میں کہنا ہے کہ مفتم حمد شفیر رحمت اللہ علیہ نے حضرت عیوب علیہ السلام کی بیماری کے متعلق معارف القرآن میں لکھا ہے قرآن کریم میں اتنا تو بتایا گیا ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام کو ایک شدید قسم کا مرض لاحق ہو گیا تھا لیکن اس مرض کی نویت نہیں بتائی گئی حادیث میں بھی اس کی کوئی تفصیل اس مرض کی نویت نہیں بتائی گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں البتہ بعض اثار سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے جسم کے ہر حصے پر پھوڑے نکل آئے تھے یہاں تک کہ لوگوں نے گھن کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ایک کورے ارکٹ کے ڈیر پر ڈال دیا تھا لیکن بعض محققین محفصرین نے ان اثار کو درست تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر بیماریاں تو آ سکتی ہیں لیکن انہیں ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کیا جاتا جن سے لوگ گھن کھانے لگے حضرت عیوب علیہ السلام کی بیماری بھی ایسی نہیں ہو سکتی بلکہ یہ کوئی عام قسم کی بیماری تھی لہٰذا وہ اثار جن میں حضرت عیوب علیہ السلام کی طرف پھوڑے پھنسیاں کی نسبت کی گئی ہے یا جن میں کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو کورے پر ڈال دیا گیا تھا روایتاں اور دراتاں قابل اعتماد نہیں لہٰذا آپ علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑھنے کی بات درست نہیں ابن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبیعت بن عمیر سے مروی ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام کے دو بھائی تھے ایک دن آپ علیہ السلام سے ملنے آئے تو بھوڑ کی وجہ سے قریب نہ آسکے اور دور کھڑے ہو گئے پھر ایک دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ عیوب علیہ السلام میں کوئی بھلائی یا خیر جانتا تو اسے اس طرح تکلیف میں مبتلا نہ کردہ اس بات سے حضرت عیوب علیہ السلام اس قدر غمزدہ ہوئے کہ کبھی کسی بات سے اتنی تکلیف نہ ہوئی ہوگی آپ علیہ السلام نے فوراً باردہ رب العزت میں دعا کے لئے ہاتھ بلند کیے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی تو مجھے عزا ہو رہی ہے تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بکشے اور عبادت کرنے والوں کے لئے نصیحت دی قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہے اور ہمارے بندے عیوب علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ شیطان نے مجھ کو عزا اور تکلیف دے رکھی ہے ہم نے کہا کہ زمین پر پاؤں مارو دیکھو یہ چشمہ نکل آیا نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیری حضرت مفتی محمد شفیر رحمت اللہ علیہ نے سورہ سوات کی آیت 41 سے 44 تک کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے رنج اور عزا پرچایا ہے اور یہ رنج اور عزا بعض مفسرین کے مطابق وہ ہے جو امام احمد نے کتاب الزاہد میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کو ملا انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا اس شرط پر کہ اگر ان کو شفاہ ہو جائے تو یوں کہہ دے کہ تُو نے شفاہ دی میں اور کچھ نظرانہ نہیں چاہتا بیوی نے عیوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھلی مانس وہ تو شیطان تھا میں حد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالی مجھ کو شفاہ دے تو میں تجھ کو سو کمچیاں ماروں گا آپ علیہ السلام کو سخت رنج پہنچا اس سے کہ میری بیماری کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کلوانا چاہتا ہے جو ظاہراں معجب شرک ہیں وہ تعویل سے شرک نہ ہو اگرچہ حضرت عیوب علیہ السلام ازالہ مرض کے پہلے بھی دعا کر چکے تھے اگر اس واقعے کے بعد اور زیادہ آجزی اور تصریح سے دعا کی پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو چنانچہ انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پیدا ہو گیا ہم نے اس سے کہا کہ یہ تمہارے لئے نہانے کا تھنڈا پانی ہے اور پینے کا یعنی اس سے غسل کرو اور پیو بھی چنانچہ نہانے اور پانی پینے اور بالکل اچھے ہو گئے اور ہم نے ان کا کنبہ عطا فرمایا اور ان کے ساتھ گنتی میں ان کے برابر اور بھی دیئے اپنی رحمت خاص کے سبب سے اور اہل اکل کے لئے یادگار رہنے کے سبب سے یعنی اہل اکل یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سابرین کو کیسی جزا دیتے ہیں ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ کیا مگر چونکہ بیوی نے ان کی بہت خدمت کی تھی اور ان سے کوئی گناہ بھی سادر نہیں ہوا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے لئے ایک تکفیف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے ایوب تم اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا سینکھوں کا لو جس میں سو سو سینکھیں ہوں اور اپنی بیوی کو اس سے مار لو اور اپنی قسم نہ توڑو چنانچہ ایسا ہی ہوا آگے ایوب علیہ السلام کی تعریف کی کہ بے شک ہم نے ان کو بڑا سابر پایا اچھے بندے تھے کہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرتے تھے بعض حضرات نے شیطان کے رنج اور عزا پہنچانے کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جس بیماری میں مبتلا ہوئے وہ شیطان کے تسلط کی وجہ سے آئی تھی اور ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی جس پر شیطان کو سخت حسد ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان کے جسم اور مال اور اولاد پر ایسا تسلط عطا فرما کہ جسے میں ان کے ساتھ جو چاہوں سو کروں اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی ازمائش مقصود تھی اس لئے شیطان کو یہ حق دے دیا گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا لیکن محققین و مفسرین نے اس سے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن کریم کی تسریح کے مطابق انبیاء علیہ السلام پر شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے یہ ممکن نہیں ہے اس نے آپ علیہ السلام کو بیمار کر دیا ہو بعض حضرات نے شیطان کے رنج اور عزار پوشانے کی یہ تشریح کی ہے کہ بیماری کی حالت میں شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں ترہا ترہا کے وسوسے ڈالا کرتا تھا جس سے آپ علیہ السلام کو اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی دعا کی قبولیت اور صبر کا اعنام حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بارگاہِ الہی میں قبول کر لی گئے انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا جہاں سے تھنڈے اور شیری پانی کا چشمہ پوٹ پڑا پھر آپ علیہ السلام نے اپنے کمزور اور لاغر جسم کو گویا اس چشمے کے پانی پر ڈال دیا جیسے جیسے جسم پر پانی پڑتا جسم میں توانائی آتی جاتی آپ علیہ السلام دیر تک نہاتے رہیں یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت من ہو گئے اسی وقت ان کی اہلیہ وہاں موجود نہیں تھیں ابن ابی حاتم نے فرمایا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنت کا جوڑا پہنا دیا تھا پھر وہ ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے تو ان کی بیوی تشریف لائی اور انہیں پہچان نہ سکیں انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے بندے جہاں ایک آفت زیادہ شخص ہوتا تھا وہ کہاں گیا شاید کہ اسے کتے لے گئے یا پھر بھیڑیے اور ایک گھڑی یوں ہی بات کی پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا میں ہی ایوب ہوں انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے بندے آپ مجھ سے مزاک کرتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا میں ہی ایوب ہوں اللہ نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا مسند احمد میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹیڑیوں کا گول برسنا شروع ہوا تو آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے اس پر اللہ تعالیٰ نے پکارا اے ایوب کیا میں نے تجھ کو ان سے جو تُو دیکھ رہے غری نہیں کر دیا تھا عرض کیا کیوں نہیں میرے پروردگار لیکن آپ کی برکت سے مجھے استغنا نہیں والا والا عصہ اورا نحنimeter اوراں 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 کرتے ہیں اوراں ち